اچھا اس طرح ہے ادنان خان آپ ٹھیک کہتے ہیں چونکہ فضلہی خان بڑے سینئر آدمی ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں ان کو چانس دے دیتے ہیں پھر آپ بات کر لیں شکریہ جناب سپیکر فضلہی خان سن لیں نا سن لیں آپ ہمارے سینئر ہیں آپ کو اعترامن جو ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا ہم نے ادنان خان کو منانا سر منانا ڈیرہ منانا سر شکریہ جناب سپیکر سپیکر صاحب ایک ہے پاکستان اور ایک ہے پاکستانی اور اس کے بعد صرف اور صرف ایک ہی ہے امران خانی امران خان جب سے آیا ہے انیس سو چیان میں سے لے کر آج تک اور ہم انیس سو چیان میں سے اٹھ کے سپائی ہیں اور الحمدللہ جب تک زندگی رہے گی ہم رہیں گے اس کے ساتھ جناب سپیکر شروع دن سے انیس سو چیان میں سے جب ہم خان صاحب کے ساتھ پھرتے تھے پورے کیپی میں تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ یہاں پر پاکستان ایک بہت پیارا ملک ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے لیکن اس کے لیے قیادت جو ہے وہ ایسے ہونے چاہیے جیسے پاکستان سب سترہے نہ کہ اس طرح کے لوگ کہ جو صرف اور صرف اس ملک کو لوٹے اس ملک کے ساتھ بے اوفائی کرے اس ملک کے ساتھ غداری کرے اور اس ملک کے دشمنوں کو اپنے گھروں میں بلا کے بغیر کسی ویزے کے اور اپنے گھروں میں اور اپنی فیکٹیوں میں ان دلالوں کو ان دہشتگردوں کو بغیر ویزے کے ثبوت کے ساتھ بات کروں گا سپیکر صاحب بغیر ویزے کے پاکستان کے دشمنوں کو لا کے گھر میں بسا دیتے ہیں جناب سپیکر باتیں تو بہت ساری ہیں ایک شرطیاں کہتا ہوں چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ کل تک بھی ختم نہیں ہوگی لیکن شارٹ کرتا ہوں کل میرے دوست اپوزیشن لیڈر صاحب نے کہا کہ جی جب مرائے سعید صاحب وہاں پہتے تو پھر انچے کو دے دیا ہے اور انلسی کو دیئے ہے اور سارے نے چیک کو حوالے کر دیا آرمی کتاب نہیں آپ کی علم میں اضافے کے لیے میں آپ کو آج کی تازت ترین خبر تناؤں گا سپیکر طاب آج سے پانچ دن پہلے ٹینل جو ہے پاک آرمی کو دیا گئے جو ویٹ سیشن ہے جی ٹو روڈ پر اور موٹر ویس پر وہ جو ہے انلسی کو دیئے پانچ دن پہلے کی یہ باتیں ہیں اور جو ٹھول پلا دیں وہ ایف ڈیو کو دے دیئے گئے ہیں اور تین دن پہلے گیارہ یا بارہ تاریخ کو پورے پاکستان کے کنٹریکٹر اسوسییشن نے انہیں چیک کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا ہے کیا آج ہماری حکومت ہے نہیں آج فارم سنتالیس کی حکومت ہے اور ڈماڈول وزیراعظم ادھر بیٹا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ اڈرکس نے کیا ہے کیونکہ یہ تو یس سر اور نو سر ہے تو میں اپنے اپوزیشن نیڈر صاحب کو اگر وہ اور یا کوئی بات پہنچانا چاہتے ہیں میں اس کو بتانا چاہوں چاہوں گا کہ جناب سپیکر یہ پانچ دن پہلے کی بات ہے کہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور سپیکر صاحب آپ بھی تیار رہی ہیں خیبر پختنخواہ کے وہ جوان جو انہیے میں ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے وہ پانچ چھ سو کی تعداد میں آکے اور اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کریں گے اور ہم ان کو سینے سے لگائیں گے میرا تو وعدہ ہے باقی بائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب وہ آئیں تو ان کو سینے سے لگائیں وہ ہمارے بچے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت بلوطن ہے وہ خیبر پختنخواہ کی بچے ہیں یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بلوجستان پلے گرونڈ ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خیبر پختنخواہ پلے گرونڈ ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے اور دوسرا میرے بائی نے کہا کہ کرک میں اور لکی مروت میں وہاں پر روڈ بن ہے تو جناب سپیکر کس نے بن کیا ہے کیوں بن کیا ہے اس نے بن کیا ہے کہ میں نے اس دن آپ کو ریکویسٹ کی جناب سپیکر کہ ڈی پی اور آئی جی کو بلائیں اور جو موڈ سائگل اور جو بندہ اس گاؤں نے پکڑا ہوا ہے اس کو سامنے لیا یہاں پر آپ کے ہال میں اور اسے پوچھے کہ آپ کہاں سے آئے ہو کس راستے سے آئے ہو تو سارا جو ڈراما ہے بلکہ آپ کے سامنے آ جائے گا میرے خیال میں زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے بہت آسان ہے اور میرے بائی نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والے پر یاد کرتے ہیں آئی ماشاءاللہ سبحان اللہ میں صد کے جاؤں پی ٹی آئی والے فریاد کرتے ہیں ہم تو فریاد بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم پہ کیا گزرا آپ کیا فریاد کروگے آپ کا لیڈر بوزیہ الحق کے گود میں پالا ہے اور کا گودیب کا بچہ ہے اور جو جو آپ ہوئے آپ کی جو پیدائش ہے وہ مشرف کے گود میں ہوا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ جی یہ بات ادھر سے ہم فریاد نہیں کرتے ہیں آج ہم کل کے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے پختونوں کا سب سے پہلے ہے کیونکہ پختونے نے قربانیاں دیا ہیں دماغ کے پختونے برداشت کیے بلوچستان نے برداشت کیے ایک دفعہ لاہور گلبرگ میں دماغ کا ہوا ہے تو نواز شریف کیا کہتے ہیں یہ ادھر خیبر پختونخواہ میں دماغ کے کریں خیبر پختونخواہ میں دماغ کے کریں کیوں؟ تم اشرفیاں ہو تم اشرفیاں ہو تم وہ اشرفیاں کے لوٹ کے جاتے ہو اپنے ملک کو لوٹ کے جاتے ہو اور ایک دوسرے کے گسیڑنے والے باریاں لینے والے جو ہیں آج اسی اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھ کے جو ہیں اور وہ آج ہم پہ تنقید کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے سپیکر صاحب جو ہمارے امینیس کو پارلیمنٹ سے اٹھایا گیا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ لوگ آئین کو مانتے نہیں ہیں اور میرے خیال میں اگر جو بھی یہ ہے چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ صبح اسمبلی کا ممبر ہے کوئی قومی اسمبلی کا ممبر ہے کسی ادارے کا بندہ ہے کوئی عام ہے یا خاص ہے جو آئین کو نہیں مانتا ہے وہ ملک کا اور آئین کے اور پاکستان کا سب سے بڑا قددار ہے سپیکر صاحب جناب اسپیکر میرے ساتھی بورد ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے قسم اٹھائی ہے اور کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ جیسے میرے قائد امت مسلمہ کی لیڈر عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کڑے ہو کے یہودوں نے سوراک کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ جب کوئی یہ قلمہ پڑھ لیتا ہے تو غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے ہم بھی غلامی سے آزاد ہونے کا علاق کرتے ہیں اور ہم نے علاق کیوں ہوئے سپیکر کرتا ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں ہم وہ بات کریں گے جو اس پاکستان کے لیے بہتر مفاد میں ہو جو اس قوم کے لیے بہتر مفاد میں ہو جناب اسپیکر آج ہر جگہ پہ جلوزے اور جلسے ہیں کس نے یہ منعقد کیے ہیں ہم نے نہیں کیا ہے یہ جو دو سال ایک حرام کی حکومت جس کو آپ جو بھی نام دے لیکن میں تو اس کو دو سال جو انہیں نے گزارا ہے حرام کی حکومت یہ انہوں نے کیا ہے اگر میرا بچہ پاکستان تیریک انصاف کا ایک ایک ورکر وہ اپنے کندے میں ایک بوری اٹھا کے اور ایک ایک محلے اور ایک گھر میں جا کے چیسو پچاس روپے پر دیتا ہے ان ظالموں نے تین ہزار روپے پر کر دیا ہے پیٹرول ایک سو پچاس سے تین سو پر کر دیا ہے اور جو روزمرہ کی اشیاء ہے جناب سپیکر وہ بھی اسوان سے باتیں کرنے لگی تو یہ عوام ہم نے ان کو پکارا کہ ان کی ناہلی اور ان کی چمچا گیری اور بوٹ پالش کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں آج مسلط ہے میرے علاقے میں ایک مسئلہ ہوا رنگ روڈ پہ اور میں اپنے منسٹران سہبان سے توجہ چاہوں گا منسٹران سہبان سے میری توجہ ہے توجہ چاہیے مجھے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو بھی منسٹر یہ کہے کہ مجھے فلانے نے محبو داخلت کی مجھے فلانے نے فون کیے تو آپ کو اللہ کی قسمیں اگر آپ بہادری سے جواب نہیں دے سکتے ہوتے ریزین دو ریزین ریزین دو یہ کسی کم باپ کا ملک نہیں ہے یہ ہمارا ملک ہے اور اس کو ہم چھلائیں گے ہمیں عوام نے منتخب کی اگر کوئی کہتے ہیں مجھے فلانے برگیڈر صاحب نے فون کی اور ہاں ایک بات اور بھی ہے اگر کوئی کرپشن کی سکنڈل آئے کسی بھی منسٹر کے خلاف کی اخبار میں آئے یا کسی میں تو اس منسٹر نے اس سملی میں آکے جو ہیں جواب دینے ہوگی جواب دینا ہوگا ان کو یہ نہیں ہے نہ کہ دنیا پہ ہم بات کرے اور خود ہم خاموش رہے ہیں ہم ہر طرف ہم عمران خان کے کلاری ہے ہم ہر گین کو کیلنے کیلیں گے کسی کو انشاءاللہ موقع نہیں دیں گے سپیکر تھا لیکن آخر میں ایک بات کہوں کہ ہم الحمدللہ امت مسلمہ کی لیڈر عمران خان کے سپائیے اور یہود نصارہ کے سامنے اگر ڈٹ کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں تو ہم بھی ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے باپ کا بھی پروانی ہے ہم اس بلکو اس ملک کے آئین اور قانون کے مطابق چلائیں گے کسی کے باپ میں بھی حمد دی کہ ہم کو روکے والسلام والسلام موسیقی موسیقی